ہیلو اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو بائی چینل آمیر حان سٹوڈنٹس گائیڈر چینل ویورز آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو آپ نے ویڈیو اینڈ تک ووچ کرنی ہے تاکہ تمام ڈیٹیلز آپ کو سمجھ میں آ جائیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کہ میرے جو ہے بلہ بلی کی جو ہے مارنگ روٹین آفٹرنون اینڈ ایوننگ اینڈ نائٹ روٹین کیا ہے کہ پورا دن میں ان کو کس طرح سے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فورس دیتی ہوں کس طرح سے بناتی ہوں سارا میتھڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مارننگ کا ٹائم تھا اور ٹومی یہاں پر لیٹا ہوا تھا اب اسے بھوک لگی ہوئی تھی تو اس کے لیے میں ریڈی کرنے لگی ہوں سیری یہ ایک مرگی کی سیری ہے تو میں نے جو ہے تھوڑا سا جو ہے وہ لے لیا تھا سٹوک آپ یخنی لے لیں تھوڑی سی اگر یخنی نہ ہو تو آپ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا میں اس کو بھوننے مطلب ہلکی آنچ پر اسی کے اندر میں نے پانی کو ڈرائی کرنا ہے اور یہ اندر سے سوفٹ ہو جائے گی یہ ایسے ہمارا ٹومی کچھی سیری بھی کھا لیتا ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سا بھون کے دیتی ہوں تاکہ تھوڑا سا اس کی سمیل کم ہو جے ویسے یہ ایسے بھی کھا لیتا ہے تو ایسے بھی آپ دے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو میں اس کو ذرا تھوڑا سا بھون کر اس طرح سے اس کو دیتی ہوں مورننگ میں یہ سیری کھاتا ہے اور آفٹر نون میں کیا کھاتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو میں اس کو جو ہے نا ایک دو منٹ بھون لوں گی تھنڈا کر کے جو ہے نا پھر میں نے ٹومی کو دینے کے لیے گئی تھی تو ٹومی جو ہے سب سے پہلے چیز کو سمیل کرتا ہے اور اس کے بعد پیار لیتا ہے اور اس کے بعد کھاتا ہے تو میں نے اس کو کہا بس بوت ہوگیا پیار بعد میں لے لینا پہلے کھا لو تو صego صego جو ہے نا اس کو بہت زیادہ لگی ہوتی ہے کیونکہ رات کو جو ہے نا ان کو سارا کھلا کے وغیرہ تو پھر یہ سو جاتے ہیں تو جب صback اڑتی ہوں تو پھر ان کو بھوک لگی ہوتی ہے تو پھر جو هنا مورننگ میں میں ٹومی کو جو Daar پھر میں مریننگ میں تو یہاں پر ٹومی سیری کھا رہا تھا اور میں ایسے اس کو ڈال دیتی ہوں اس کے کوئی پیسیس نہیں کرتی ہوں ایزیلی وہ ایسے کھا لیتا ہے اس کی چونچ ہوتی ہے مرگی کی وہ بھی کھا لیتا ہے اور اس کے آئیز اور اس کے اندر مغنس جتنا بھی ہوتا ہے وہ سب کھا لیتا ہے اس سے ان کی ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے اور ٹومی یہ ساری چیزیں کھاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ہیلتھ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ سے تو صبح کے ٹائم یہ ایک سیری کھاتا ہے بس پھر اس کے بعد یہ بیٹھ کر کلیننگ کرتا ہے اور یا پھر ریسٹ کرتا ہے لیٹ کے اس کے بعد اس نے ابھی کچھ نہیں کھانا ہوتا ہے تو پھر آفٹرنون میں ہی پھر میں اس کو دیتی ہوں کھانے کے لیے تو جب اس کو بھوک لگتی ہے تو تب میں اس کو فوراں دے دیتی ہوں اور اس کو پیٹ بھڑ کر کھلا دیتی ہوں پھر یہ ایزیلی جو پھر ریسٹ کرتا ہے دن پورہ ایسا ہی گزرتا ہے بس یہ خواتا پیتا ہے گھومتا بھڑتا ریسٹ کرتا ہے اور رات میں تھوڑا سا سوتے بھی ہیں یہ اور توڑا سا وہ جو ہے کہ پھر گھومتے پھرتے بھی ہیں اور رات کی یہ ڈیوٹی دیتا ٹومی ٹھا یہ جو ہے پھر باہر ہی گھومتا رہتا ہے اور ہمارے کچن میں ہی تو وہیں پھر ارام سے گھوم پھیڑ کے پھر جب اس کو ریسٹ موڑ ہو پھر آرام سے ریسٹ کر لیتا ہے تو یہاں پر اس نے کھا پی لیا تھا تو اب سیری کھا کے پھر اس کو گنودکی چھا گئی تھی تو اب یہ سوڑا تھا تو اب اس کا موڑ تھا یہ نیچے لیٹا ہوا تھا ابھی تھوڑ دیر بعد یہ آرام سے پھر اس کو جب نیند زیادہ گہری آنے لگ جائے گی تو یہ پھر ہماری چار پئی پہ آگیا تھا اب چار پئی پہ آرام سے لیٹا ہے پہلے ٹومی جو ہے نا اندر والے روم میں ہوتا تھا باہر ہی نہیں آتا تھا آم اس کو کہتے تھے کہ باہر لیٹ جو پڑھ نہیں جانور کے موڑ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے اس وقت ملی نے جو ہے نا بچے ڈیلیور نہیں کی ہوئے تھے تو ٹومی جو ہے نا اندر ہی ہوتا تھا اب ڈیلیور کر دی ہیں تو وہ اندر ہوتی ہے تو پھر یہ نا باہر ہی رہتا تھا اندر نہیں جاتا یہ ملی کا دکھانا تھا جو کہ میں نے جو ہے نا گردنے اور تھوڑی سی چکن کی جو کیوبز جو ہے نا بوٹیاں اس کو میں نے جو ہے نا پانی اور نمک ڈال کر اس کو نا اچھی طریقے سے آپ بوائل کر لیں تھوڑا سا سٹوک رنے دیں اور جب میں دینے لگتا ہوں نا تو میں تھوڑا سا نیم گرم کر لیتی ہوں اور پھر جو ہے نا جو گردنی ہوتی نا ان کو بھی میں تھوڑے سے نا ہاتھوں سے آپ توڑ لیں کیونکہ وہ سوفٹ ہوگی ہوتی ہیں تو تھوڑے سی پیسیز ہو جاتے ہیں تو آپ کی جو کیٹ ہے وہ ایزی لی جو ہے نا وہ کھا سکتی ہے ویسے تو میں گردن پوری بھی دے دوں تو ایزی لی یہ کھا لے گی پر یہ ہوگا کہ اس کو خود جو ہے نا اپنے دانتوں سے توڑنی پڑے گی پھر تھوڑے سے مشکل ہوگی تو سارا میسک ریٹ ہو جائے گا تو اس لیے پھر میں جو ہے نا اس کو تھوڑا سار نا ہوت مطلب کے دور کی نا پلیٹ میں دے دیتی ہوں تو ایزی لی پھر یہ کھا لیتے ہیں تو ان کو یہ کہ یہ پلیٹ بھی نہیں کھاتے یہ جو ہے نا اپنی بوٹی لے کر سائیڈ پر ہو جاتے ہیں اور پھر ایک ایک کر کے نا نیچے رکھ کے کھاتے ہیں تو اسی طرح میلی نے بھی کھا لیا تھا تو میلی تو پلیٹ سے اٹھا کے باہر رکھ کر کھا لیتی لیکن تومی جو ہے وہ بلکل بھی پلیٹ میں کھاتا نہیں اس کو مجھے خود کھلانا پڑتا ہے کبھی ہو کہ وہ خود کھا لے کہ مطلب پلیٹ سے اٹھا کے کھا لے ورنہ تو ہے نا میں ہوتی کھلاتی ہوں کیونکہ وہ پھر صحیح طرح سے کھاتا نہیں ہے تو اس لیے تو یہاں پر میلی نے کھا لیا تھا اور اس کے بعد میلی لیٹ گئی تھی اپنے بیبیز کو فیڈنگ کروا رہی تھی اور اس کے بیبیز اب ہو گئی ہیں دس دن کے ہو گئی ہیں شورٹس کلپس آپ کو مل گئی ہوں گی دوپہر کا ٹائم تھا تو پھر میں نے ٹومی کی سویٹر اتار دیا تھا کیونکہ دوپہر کے ٹائم میں سویٹر اتار دیتی ہوں تاکہ ٹومی کو اچھی طریقے سے میں پھر برشنگ کر دوں اس کے کان ہاتھ پاؤں اور جسم کو میں اچھی طریقے سے گیلے اور سوکے کپرے سے ساف کر دیتی ہوں آئیس کو بھی ساف کر دیتی ہوں پھر اس کے جتنے بھی ایکسٹرابال ہوتے ہیں یہ دیکھیں ایکسٹرابال پھر کنگی سے یا برش کی مدد سے آپ اس کو ایزی لی قوم کر لیں اور پھر اس کے بعد یہ ساتھ ساتھ اس طریقے سے ہو گیا کیونکہ ہم روزانہ تو نحلانی سکتے اپنے پیٹ کو تو ٹومی اس کو میں نے نحلایا تھا تقریبا سردیوں میں ایک مہینے میں ایک دفعہ آپ نحلا سکتے ہیں کیونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور جانور پھر سردی میں بیمار بھی ہو سکتا ہے اس لئے آپ سردی میں زیادہ اس کو باتھنگ نہیں کروا سکتے اس لئے پھر میں سردی میں صرف ایک ٹائم اس کو نحلاتی ہوں تو اب میں اس کو کل یا پرسوں نحلاؤں گی تو ابھی میں نے اس کو اس طریقے سے روز میں کلیننگ کر دیتی ہوں کان بھی ساف کر دیتی ہوں ہینڈ فیٹ ساف کر دیتی ہوں اس کے علاوہ آئیز وغیرہ سب کلین کر دیتی ہوں تاکہ جانور تو پروپرلی اس کے جتنی بھی ایکسٹرا مٹی ہوتی ہے جسم پہ وہ ساف رہے ویسے تو جو ہے نا کیٹس ہاستوڑ پر تو میل ہوں چاہے فیل میل ہوں تو وہ اپنی جو ہے نا وہ کلیننگ کرتے رہتے ہیں لیکن جو کان بغیرہ یا آئیز ہوتی ہیں یا پاؤں ہوتی ہیں تو ان کو جو ہے نا آپ کو خود ساف کرنا پڑتا ہے تاکہ جو ہے نا وہ جتنی بھی مٹی ہے وہ نکل جائے کیونکہ کان جو ہے نا جب زیادہ مٹی ہے اس کے اندر جائے گی تو پھر مٹی کی وجہ سے جو ہے نا ان کے کان میں ریشہ یا پاس وغیرہ پار سکتی ہے جس طرح ہم انسان اپنے آپ کو ساف رکھتے ہیں تو جانور بھی اپنے آپ کو ساف رکھتا ہے لیکن جو اس کے کان کے اندر ہے تو وہ جو ہے نا آپ کو خود ساف کرنا پڑتا ہے آئیز وغیرہ میں بھی ہماری سوکے اٹھیں تو ہماری وہ کہتے ہیں گٹھیں بن جاتی ہیں تو ان کے بھی گٹھ ہوتی ہیں تو وہ بن جاتی ہیں تو اس کو آپ نے ساف کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ ساف نہیں کریں گے وہ ایک پروپر نشان بننا شروع ہو جائے گا اور پھر جو ہے نا وہ آپ ساف بھی کر دیں گے تو وہ نشان ہٹے گا نہیں تو اس ویرہ سے جو ہے نا ساف کرنا پڑتا ہے پھر ملی کو میں نے گھما کے لے کر آئی تھی باہر سے کیونکہ جو ہے نا ملی جو ہے نا اس نے ایک ہفتہ ہو گئے یعنی کہ دس دن ہو گئے ایک ہفتے سے زیادہ تو اس نے بچے ڈیلیور کی ہیں تو فرسٹ ڈے سے ہی نا میں نے اس کو جو ہے نا خود لے کر جاتی ہوں اور خود جو ہے نا پھر اندر لے کر آتی ہوئے کیونکہ یہ پھر بچے ہی درود رکھ دے گی تو اس کی وجہ سے پرابلم ہوگی اس وجہ سے پھر میں نا ساتھ ساتھ رہتی ہوں ان کے اور یہ ملی جب پھر دوبارہ اس کو چین کوئی نہیں تھا یہ دوبارہ باہر آئی تھی اور پھر آ کرنا بلے کو چھے رہی تھی بلہ جو ہے نا ہمارا بہت زیادہ ڈر پھوک اور ایک مسئوم سا بلہ دیکھنے میں ماشاء اللہ بہت ہیلتی اور لگتا ہے کہ برا ایک طرح کوئی لڑاکہ سا بلہ ہوگا لوگ مطلب کہ جو بھی دیکھتے ہیں وہ ڈڑتے ہیں اس سے کہ شاید یہ مارتا ہوگا یا ایسے ہے جس طرح اس کی صحت ہے لیکن جو ہے نا یہ اتنا مسئوم بلہ یہ مارتا ہی نہیں بالکل بھی اور ہماری ملیہ جو ہے نا وہ بڑی جو ہے نا وہ تیز ہے تو وہ جو ہے نا باربر اس کو جا کے چھیڑتی ہے پہلے تو جا کے رام سے اس کو پیار کرے گی بعد میں جیسی ہی اٹھے گا اس کا جو ہے نا پاؤں پکڑ لے گی یا چکی کٹ لے گی تو وہ جو ہے نا پھر بھی مارتا نہیں بس ایسے سائیڈ پہ ہو جاتا ہے پیچھے تو یہ بس اسی طرح سے گھومی جا رہی تھی کبھی اندر باہر اسی طرح پورا دن جو ہے نا یہ کرتی ہے جب تک اس نے رات تک سون ہی جانا اس نے ایسے ہی کرنا ہے میں جب باہر جاتی ہوں نا تو پھر نا میں کٹنز کے اوپر نا یہ ٹوکری ہے ہوادار تو میں نا کٹنز کے اوپر رکھ دیتی ہوں جب میں اندر آتی ہوں اور پھر اس کو لے کر آتی ہوں تو پھر کٹنز کے اوپر سے باسکٹ ہٹ آتی ہوں کیونکہ جو ہے نا کٹنز جو ہے نا چاہے ابھی چھوٹے ہیں لیکن وہ تھوڑی سی کرولنگ کرتے ہیں اور مجھے ہوتا ہے کہ روم میں کوئی نہیں ہوتا کوئی نہیں ہوتا تو جب میں ملی کو باہر لے کر جاتی ہوں نا تو یہ نہ ہو کٹنز ادھر ادھر چلے جائیں تو ان کو کچھ ہو جائے یا پرابلم ہو اس کی وجہ سے نا پھر کٹنز کو سیف لی جو ہے نا وہ سوئے تو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو میں جو ہے نا پھر اس کے پر نا ٹوکری رکھ کے چلی جاتی ہوں پھر جب ملی کو تقریباً آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے تک وہ کبھی کبھی زیادہ ٹائم تک بھی باہر رہتی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچے بھی سو رہے ہیں اور وہ دھوڑا سا نا باہر گھومتی پھرتی ہے کیونکہ اندر رہے رہے کہ جان مربی پھر تک بھر جاتا ہے تو میں پھر پورا دن اس کو اسی طرح سے اندر باہر اندر باہر گھوماتی رہتی ہوں وہ تھوڑی در باہر بیٹھتی ہے گھومتی پھرتی ہے پھر اس کے بعد جب وہ اس کو میں اندر لے کر آتی ہوں تو پھر اس طرح سے جو نا وہ کٹنز کے پاس پھر سے بیٹھ جاتی ہے ان کی کلیننگ کرتی ہے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کلیننگ بچوں کی کرنی چاہیے تو بچوں کو کلیننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں کیونکہ بچوں کی جو مدر ہوتی ہے وہ اچھی طریقے سے اپنے بچوں کی کلیننگ کرتی لیتی ہے کیونکہ کیاٹ ایک ایسا جانور ہے جو کہ اپنے جسم پہ کوئی چیز لگی رہنے نہیں رہتا بلکہ فوراں سے خود کو بھی کلین کرتا ہے اور اپنی ویبیس کو بھی جو ہے نا وہ کلین رکھتا ہے تو آپ دیکھنے بے اس کی طریقے سے شائن کر رہے ہیں تو ان کے جسم پہ کوئی ایک چیز نہیں لگی ہوئی تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے مطلب کہ فیڈنگ کرتے ہیں تو جو ہے نا ان کے جتنا بھی گاند بکرہ ہوتا ہے تو مدر جو ہے نا خود بخود دیکھ رہی ہیں اس طرح سے کلیننگ کر دیتی ہے اور جو ہے نا آہستہ آہستہ سے جب بڑے ہوں گے تو پھر جو ہے نا خود یہ جو ہے نا واشرم کے لیے جائیں گے ابھی تو چھوٹے ہیں تو اس لئے مدر نے ہی سارا جو ہے نا دھیان کرنا ہے اور جو آپ نے چادر نیچے بچھائی ہو اس کا آپ رخ چینج بھی کر سکتے ہیں میں جو ہے نا صاف کر کے پھر چادر دوبارہ سے نہ بچھا دیتی ہوں مطلب اس کے سائٹ چینج کر دیتی ہوں اور جو ہے نا ابھی تو ایک سائٹ چینج کی تھی میں نے پھر جو ہے نا ابھی پھر اس کے فور کورنرز ہیں تو میں اس طرح سے سائٹ چینج کرتی رہوں گے اور پھر جو ہے نا دھوکے آپ دوبارہ سے پھر بچھائیں تاکہ کوئی جراسیم یا کوئی ڈسٹ مرد جو ہے نا آپ کے کٹنز کو جو ہے نا فیکٹ نہ کریں کیونکہ ان کٹنز تو ابھی چھوٹے ہیں تو ان کو جراسیم جلدی فیکٹ کرتے ہیں تو اس لئے آپ نے بلکل ساف ستری اور اس طرح کی جگہ پر جو ہے نا اپنے کٹنز کو رکھنے اور جو ہے نا کیٹ کا اپنا بلکل بھی اس کو جو ہے نا اسے چھوڑنا نہیں ہے کیٹ کا اتنا خیال رکھنے آپ نے کیونکہ جب بیبی ڈلیور کرتی ہے کیٹ اور جہاں ڈلیور کرنے سے پہلے بھی تو وہ جگہ ڈھوڑتی ہے اپنی کے کہاں پر جو ہے نا میں اپنے بیبی ڈلیور کروں تو آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنے کہ جہاں پر جو ہے نا آپ نے اپنی کیٹ کو رکھنے تو وہ ہی جگہ پر آپ جو ہے نا کوئی اپنا جو ہے نا کیا کہہ لیں کارٹون جو ہوتا ہے نا بنا ہوا گتے کا تو وہ آپ لے سکتے ہیں وہ ایزیلی جو ہے نا کارٹون میں جو ہے نا ایزیلی اپنے بیبی ڈلیور کر دیں اس کے بعد آپ اس کو جو ہے نا شیرس یا کسی جگہ پر مسالے والی گردنے جو تھی نا بنا کر رکھی ہوئی تھی اس کو میں نے نیم کر لیا تھا اور نیم گرم کرنے کے بعد ٹومی ویٹ کر رہا تھا اور پھر میں نے جو ہے نا اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا ٹکرے کر لیا ہاتھوں سے اس طرح سے اور پھر میں ایک کی کر کے جو ہے نا اس کو خود کھلاؤں گی پلیٹ آگے رکھ دوں گی تو اس نے جو ہے نا بڑا مشکل سے صرف ایک یا دو جو ہے نا پیسز یہ کھائے گا اس کے بعد یہ بیٹ جائے گا پھر اس کو تھوڑے دیر بعد بھوک لگ جائے گی تو پھر یہ کہے گا مجھے کھانے کے لیے دو تو یہ خود جو ہے نا بڑی مشکل سے کھاتا ہے تو مجھے جو ہے نا اس کو خود کھلانا پڑتا ہے ملی کو تو میں بس جو ہے نا گرم کر کے اس کو دے دیتی ہوں تو ایزی لیے جو ہے نا اپنا کھا لیتی ہے تھوڑے دیر بعد پھر اس کو بھوک لگتی ہے تو کھا لیتی ہے اس کے پاس میں جو ہے نا چکن اور سٹوک جو ہے نا رکھتی ہوں تاکہ وہ جو ہے نا تھوڑے دیر بعد اس کو ظاہرہ بھوک لگتی ہے تو وہ کھا لیتی ہے کیونکہ وہ فیڈنگ کروا رہی ہے تو اس کو جو ہے نا پھر بھوک لگتی ہے تو وہ ایزی لیے پھر کھا لیتی ہے تو جو ہے نا یہ میں نے کس طرح سے بنایا تھا میں نے لیتھی گردنی ٹھیک ہے جو مرگی کی گردنی ہوتی ہیں وہ آپ لے لیں اور اس کے بعد اس کے اندر پانی شامل کر لیں اور آپ نے لال مرچ وہ ایڈ کرنی ہے جتنی آپ کی گردنی ہوں گی اس کے مطابق آپ نے قوانٹیٹی ایڈ کرنی ہے جسنا ہلکا سا آپ نے سولٹ ایڈ کرنی ہے ہلکی سی آپ نے لال مرچ ایڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے پہلے ہائی فلیم پر جو اوبال لیں جب اوبالانہ سٹارٹ ہو جائے پھر اس کے بعد فلیم لو کر دیں تاکہ اچھی طرح سے گردنے وہ سوفٹ ہو جائیں اس کی ہڈی بھی سوفٹ ہو جائے اور دوسرا کے اس کی جو بوٹی ہے وہ بھی سوفٹ ہو جائیں اور اس کا سٹوک جتنی بھی یخنی ہے آپ نے درائی کر لینی ہے اسی کے اندر کیونکہ اس کی جو سٹوک ہوتی ہے وہ یہ کیٹس میل ہو یا فیمیل ہو کوئی بھی ہو وہ نہیں پیتی کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی مرچ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ خلق کو لگتی ہے تو یہ والا سٹوک ان کو دینا بھی نہیں چاہیے تو وہ پیتی بھی نہیں ٹھیک ہے تو آپ نے سٹوک اسی کے اندر ڈرائی کر لینا ہے اس کو پھینکنا نہیں ہے کیونکہ سٹوک کے اندر ہی سارا ہڈیوں کا اثر ہوتا ہے تو آپ نے اس کے اندر ہی اس کو ڈرائی کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ بنا کر رکھ لیں میں دو دن کا بنا کر رکھ لیتی ہوں یا کبھی بار ایک دن کا کیونکہ اس سے زیادہ دن کا نہیں بنا کر رکھتی ہوں مجھے پتہ ہوتا کہ کتنا جو ہے نا میں ان کو دے سکتی ہوں جیسے کہ میں جو ہے نا دو دن کا اس حساب سے بناتی ہوں جیسے کہ آج جو ہے نا اس کو آفٹرنون میں کھلایا ہے اس کے بعد جو ہے نا کل کا آفٹرنون کا بنا کر رکھوں گی اور کل آفٹرنون کو پھر اگلے دن کا بنا کر رکھوں گی اس طرح سے کہ بنی ہوئی چیز ہوگی جب جانور کو بھوک لگتی ہے تو وہ ویٹ نہیں کرتا وہ کہتا فوراں سے مجھے دے دو کھانے کے لیے تو آپ کے پاس بنا ہو آپ سمپلی جو ہے نا اس کو مایکرو ویب میں نیم گرم کر کے اس کو اس طرح سے سلائسنگ کر کے جو ہے نا دے سکتے ہیں تو جو یہ مرچو والا میں بناتی ہوں نا اس کا سٹوک اس کے اندرے ڈرائے کر لیتی ہوں اور سیکنڈ بات یہ کہ جب میں ان کو دینے لگتی ہوں تو میں سب سے پہلے نا کیا کرتی ہوں ان کو ایک دفعہ پانی سے ووش کر لیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹرہ جتنی بھی اوپر مرچیں ہوتی ہیں وہ ریموو ہو جاتی ہیں وہ پانی سے نکل جاتی ہیں اور جتنا بھی نموک اور مرچ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بوٹیوں کے اندر جو ہے نا ظاہرہ پکا ہوتا ہے تو وہ راش جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ اس کے اندر ہوتا ہے تو اس لئے ایکسٹرہ جو ہوتا ہے نا وہ اوپر سے مہہ پانی سے دھو لیتی ہوں کیونکہ زیادہ مرچ مسالہ ان کے صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ان کے میدے پر ایفیکٹ کرتا ہے تو ان کا میدہ بھی حراب ہو سکتا ہے تو اس لئے زیادہ مرچ مسالہ ان کو نہیں دینا چاہیے ہاں یہ شوک سے کھاتے ہیں ان کو مرچ مسالے والی چیزیں پساند ہوتی ہیں پورا دن میری کیٹ یا میل کیٹ وہ پورا دن ایک ہی فوڈ نہیں کھاتے وہ ایک ٹائم کھاتے ہیں تو دوسری ٹائم وہ کہتے ہیں کہ کچھ اور چیز ہو تو پھر میں اس طرح سے پورا دن جو ہے نا ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ فوڈ ان کو دیتی ہوں تو پھر جو ہے نا ایزی لی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور ان کی ہیلتھ بھی منٹین رہتی ہے اگر آپ ایک ہی فوڈ پورا دن دیں گے تو جانور جو ہے نا تھوڑا کھائے گا پھر جب اس کو بہت زیادہ بھوک لگے گی پھر وہ سیکنڈ ٹائم کھائے گا تو اس طرح سے اس کا جو ہے نا دل نہیں کرے گا کھانے کے لئے تو پھر جو ہے نا اس کی صحت نہیں بنیں گی تو آپ نے جو ہے نا اس طرح سے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ اس کو بنا کر دینی ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ بھی اس کو مل جائے اور اس کو جو ہے نا سان بھی نہ ہو ٹھیک ہے تو میں اس طرح سے جو ہے نا ان کو دیتی ہوں یہ جو ہے نا زیادہ تر یہ شوک سے گردنی بری شوک سے کھاتے ہیں مسالے والی تو میں جو ہے نا کبھی دو ٹائم مسالے والی دے دیتی ہوں اگر انہوں نے چار ٹائم کھانے تو ویسے اگر تین ٹائم کھانے تو پھر میں جو ہے نا ان کو ایک ٹائم یہ ایک ٹائم جو ہے نا مورننگ میں جیسے میں نے ٹومی کو سیدھی دی تھی اور آفٹر نون میں اب میں اس کو جو ہے نا یہ دو دے رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس میں سے بھی یہ ایک دو بوٹیاں جو ہے نا وہ چھوڑ دیتا ہے پھر میں اس کے انتر ایڈ کر کے نا ملی کو دے دیتی ہوں تو پھر ملی بھی جو ہے نا ایزیلی بڑے شوک سے وہ بھی کھا لیتی ہے اور ٹومی تو جو ہے نا وہ چیزیں بہت شوک سے کھاتا ہے چیز میں وہ چوکلیٹس بسکیٹس ہو گئے ویفرز ہو گئے اور وہ جو ہے نا ہر چیز روٹی ڈب روٹی اور جو ہے نا باقی ساری چیزیں یہ بڑے شوک سے کھاتا ہے تو چیز وغیرہ تو جو ہے نا ہم رات کو دیتے ہیں باقی پورا دن جو ہے نا یہ اس طرح سے مل جو ہے نا کھاتے ہیں اور پھر ٹومی نے جو چھوڑا تھا نا پھر میں وہ لے گئی تھی اندر میلی کے پاس کے ابھی جو ہے نیم نیم گرم ہے تو میں میلی کو دے دوں فریش فریش تاکہ وہ بھی کھا لے رات کے وقت میں نے اس کو فیڈ ڈالی تھی تو اس نے فیڈ کھا لی تھی بس تھوڑی سے چھوڑی تھی وہ بھی تھوڑی دیر تک یہ کھا لے گی اس کے علاوہ چکن میں نے مورننگ میں ڈالا تھا وہ اس نے ہاف کھا لیا تھا ہاف پڑا ہوا تھا تو وہ جو ہے نا تھوڑی دیر تک یہ وہ بھی کھا لے گی اس کے علاوہ پانی میں میں اس کے پاس ہی رکھتی ہوں تاکہ یہ نا ایزی لی جو ہے نا کھا پی لے جب اس کو بھوک لگے اس کے علاوہ جب جب ٹائم ہوتا ہے میں ٹومی کو جو چیز ڈالتی ہوں پھر ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو بھی پھر میں ڈال دیوں تو اس کو میں نے ڈال دیا تھا کہ پہلے یہ فینش کر لے اس کے بعد پھر میں اور ڈالوں گی آپ بھی اپنی کیٹ کو جو ہے نا ہمیشہ تھوڑی چیز ڈالیں تاکہ جو ہے نا وہ ایزی لی پہلے کھا لیں پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کو اور دیں اس طرح پرہ رہے گا تو پھر جو ہے نا وہ کوئی بھی بوٹی یا کوئی بھی جریزو وہ ہارڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اوپر اس کے لیئر جو ہے نا ہوا کی وجہ سے ڈرائے ہو جاتی ہے جب ڈرائے ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا کیٹ کھاتا نہیں کیونکہ وہ ڈرائے ہونے کی وجہ سے ہارڈ ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے نا آپ اس کو یا تو پہلے ہی آپ کم دیں یا تو پھر اگر آپ سے زیادہ ڈال لیا یا آپ کی کیٹ نے نہیں کھایا تو یا اس کو فرسٹ ٹائم فوڈ جو ہے نا آپ کو ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے جو بھی آپ فرس ٹائم فوڈ دیں اس کے ساتھ ہمیشہ اول فوڈ جو ہے نا ایڈ کر کے دیں جیسے کہ اگر آپ اس کو صرف آلی جو ہے نا کچھ لوگ کلیجی دیتے ہیں ان کی کیٹ جو ہے نا کلیجی کھاتی ہے صرف تو اگر آپ اس کو تھوڑا تھوڑا چکن کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے جو ہے نا کلیجی کی قوانٹی جیسے کہ اگر آپ دو کلیجیاں دیتے ہیں نا تو آپ ون ان ہاف کلیجی لیں گے اور تھوڑ دیر کی بجائے ایک کر دیں چکن بھرا دیں اس طرح سے کرتے کرتے آپ دھوڑ دھوڑی کر کے اس کو کلیجی کم کرتے جائیں اور چکن کی قوانٹیٹی بھراتے جائیں کوئی بھی چیز آپ کو ٹیسٹ کروانے چاہتے ہیں اپنی کیٹ کو تو پرانی جو اس کو ٹیسٹ لگا ہے اس کے ساتھ ہوئی سی چیز جو ہے نا ایڈ کر کے دیں تاکہ اس کو جو ہے نا اچھی طریقے سے کھانے کی عادت پڑے وہ پرانی فوڈ کے ساتھ نئی فوڈ کو بھی جو ہے نا انٹروڈ اسے آپ کرواتے ہیں تو وہ ایزی لی جو ہے نا کھا سکے پھر اس کی زبان کو یا سمیل ایک بار آ جائے اس کو ٹیسٹ لگ جائے پھر آپ ایزی لی جو ہے نا اس کو چکن جب ڈالیں گے تو وہ ایزی لی جو ہے نا کھا لے گی اس کی سنس جو ہے نا فوراں سے یہ کام کرے گی کہ یہ چیز جو ہے نا میں نے کھائی ہوئی ہے یہ چیز جو ہے نا میں نے کھانی ہے کیا چیز نہیں کھانی تو جو ٹیسٹ اس کو لگ جاتا ہے ایک بار پھر وہ ایزی لی جو ہے نا رام سے کھانے لگ جاتی ہے جو کیٹس جو ہے نا صرف فیٹ کھاتی ہیں تو یہ بلکل ٹھیک بات نہیں ہے فیٹ آپ صرف ہمیشہ ایک ٹائم پر فیٹ دیں اگر آپ کی کیٹ جو ہے نا فیٹ کے علاوہ کچھ نہیں کھاتی تو آپ کیا کریں تھوڑا سا چکن لیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھوڑی سے چکن میں جو ہے نا فیٹ کی قوانٹریٹی تھوڑی سی زیادہ ہو اور چکن تھوڑا سا کام ہو جیسے وہ فیٹ کھائے گا نا فیٹ کے بیچ میکس کریں جب آپ نے چکن دینا ہے تو اس کے سائل سٹوک نہ دیں کیوں کہ پھر نا فیٹ جو ہوتی ہے نا وہ پھر نا صوفٹ ہونے لگ جاتی ہے سٹوک کے بیچ میں کیونکہ وہ صوفٹ جو ہے نا اس کو پھولانے لگ جاتا ہے اس کے ساری نمی ہو جاتی ہے تو پھر سوفٹ ہو جاتی فیٹ تو کچھ کیٹس نا وہ پھر سوٹ نہیں کھاتی تو وہ سمیل نہیں ان کو سیاری طریقے سے آ پاتی کچھ کہا لیں یا کچھ نہیں کھاتی ہر ایک کیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا تھی ہیں کہ اس طرح سے آپ اس کو مکس کر کے دے سکتے ہیں کہ بس آپ ڈرائی یخنی میں سے بوٹیاں نکال کے اس کو اچھے طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں اور اس کے بیچ پر فیڈ مکس کر کے دیں آہستہ فیڈ کی کونٹیٹی کم کرتے جائیں اور چکن کی بھراتے جائیں ایک دفعہ پھر آپ کی کیٹ کو چکن لگ چاہے گا پھر آپ اس کو ایزی لی چکن دے سکتے ہیں آپ کو پورے دن میں تین مرتبہ تو اس کو چکن دینا چاہیے تین نہیں تو دو مرتبہ آپ اس کو چکن لازمی دیں تاکہ اس کو پروٹین ملے اور سٹوک بھی پلائیں یخنی بھی پلائیں تاکہ اس کو ڈی ہائیڈریشن کی کمینا ہو پانی کی کمینا ہو اکثر سردیوں میں کیٹس پانی نہیں پیتی تو اس کو آپ یخنی لازمی دیں تاکہ اس کی پانی کی کمی پوری ہو سکے تو ہماری کیٹ بھی جو ہے وہ سردی میں پانی نہیں پیتی تھی لیکن اب جو ہے جب اس نے بیبی ڈیلیور کی ہیں اس کے بعد پانی پینا اس نے سٹارٹ کیا ہے کہ وہ پانی پیتی ہے کھاتی ہے اور تھوڑا سا پانی بھی پیتی ہے پہلے وہ پانی کم پیتی تھی یخنی زیادہ پیتی تھی اب یخنی تھوڑی پیتی ہے لیکن پانی بھی پیتی ہے تو یہاں پر ملی رام سے بہر اندر ریسٹ کر رہی تھی یہاں باہر ٹومی جو رہنا لیٹا ہوا تھا کیونکہ اس نے کھا پھی لیا تھا اب وہ رام سے لیٹا ہوا جو انہا اپنی کلیننگ کر رہا تھا اس کو میں دھوڑا بہت تنگ کر رہی تھی اس کے ساتھ کھیل رہی تھی تو اسی طرح سے پھر جو ہے نا یہ کھاتے بیتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں اور میں ان کو جو ہے نا اندر ہی رکھتی ہوں یہ باہر والے روم میں ہوتا ہے ٹومی یہ چار پائی پہ اور جو ہے نا اندر والے روم میں ہوتی ہے تو ٹومی جو ہے نا پہلے اندر ہی ہوتا تھا لیکن آپ جو ہیں وہ باہر ہی رہتا ہے تو باہر ہی رہم سے روم میں جو ہے نا لیٹا رہتا ہے یا باہر گھوم پھر لیتا ہے اچھا اس ویڈیو میں میں ایک بات اور شیئر کروں گی آپ سے کہ اگر آپ کو کوئی بھی چیز جو ہے نا انٹرنیٹ پر ملتی ہے یا کوئی بھی آپ کو سیجیکسٹ کرتا ہے ریکمنٹ کرتا ہے کہ آپ اپنی کیٹ کو یہ چیز کھلا دیں یہ سیف ہے اس سے آپ کی کیٹ جوانا کیسے ہوگی ویسے ہوگی تو بات سنیں کہ آپ نے اپنی کیٹ کو کوئی بھی جوانا میڈیکل چیز یعنی کہ کوئی بھی جوانا اگر آپ کو میڈیسن وغیرہ کوئی بھی چیز بتا جائے تو آپ نے سب سے پہلے جوانا اپنے ڈاکٹر کو جوانا وہ دکھا لینا ہے کہ یہ چیز میری کیٹ کے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں تو آپ نے سوٹے بلکہ بغیر جو ہے نا اپنی کیٹ کو کوئی چیز نہیں دینی یہاں پر تھوڑی دیر بعد جو ہے نا میلی کو میں نے پھر سے جو ہے نا اس نے اپنا چکن کھا لیا تھا تو میں نے پھر پلیٹ دھو کرنا پھر اس کے اندر جو ہے نا وہی مسالے والی بوٹیاں اس کو نیم گرم کر کے دی تھی تو وہ جو ہے نا یہ کھا رہی تھی یہ شام کا ٹائم تھا تو وہ جو ہے نا یہ کھا رہی تھی ہاں تو میں یہ کہہ دی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فیش آئل ہو گیا یا کوئی بھی چیز میڈیسن بتا دیتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنی بلی کو دیں تو وہ جو ہے نا اس کی گروت ایسے ہوگی وہ ایسے ہو جائے گا تو جو ہے نا چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہوتی ہیں لیکن اس کی قوانٹی اور ڈیوریشن ہوتی ہے کہ آپ نے کتنی دیر بعد جو ہے نا اپنی بلی کو یہ چیز دینی ہے ٹائمنگ ہوتی ہے اور وہ سوٹ اس کو کرتی ہے یہ سائے چیزیں آپ نے دکٹر کو دکھانی ہوتی ہیں ایسے ہی ہمارے پاس تقریباً پانچ سال پہلے ہمارے پاس ایک پرشن کیٹ اس کی ویڈیو بھی آویلی بل ہے ایک لونگ ویڈیو میں نے بنائی تھی ہمارے پاس دو کیٹ ایک ہمارے پاس جو تھی پرشن تھی اور دوسری بریل جو تھی نا وہ دوسری تھی مجھے نام نہیں آرہا اس وقت وہ بلیک لڑکی تھی ہمارے پاس جیسے اس کے کٹن ہے نا بلیک لڑکی ایسے ہمارے پاس بلیک لڑکی نا کیٹ تھی تو ہمارے پاس جو پرشن کیٹ تھی اس کے پھر بیبیز بھی ہوئے تھے اس کے بھی ویڈیو ہے وہ لونگ ویڈیو ہے آپ کو پلی لسٹ میں مل جائے گی میرے چینل پر کیٹ ویڈیو میں مل جائے گی تو ایسے ہی کسی نے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ فیش اویل دیں تو آپ کی کیٹ کے بال گروت بہت اچھی ہوگی ہماری ماشاءاللہ کیٹ کی گروت بہت اچھی تھی آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو وہ جو ویڈیو تھی جس کے بارے میں بات کر رہی ہوں تو کسی نے کہا فیش اویل دیں آپ تو وہ بہت زیادہ اور اچھی ہوگی اس کے بال اترنا بھی کام ہوں گے فیش اویل کے بینفیٹس ہیں ونٹر تھا مطلب کہ سردیاں تھی تو ہم نے فیش اویل جو ہےنا لاکر جو ہےنا اس کو دینا شروع کر دیا تقریباً تین چار دن جو ہےنا ریگولرلی اس کو فیش اویل دیا اس کے بعد اس کو لوس موشن سٹارٹ ہو گئی ہماری گلتی یہ تھی کہ ہم نے اس کو دکٹر کو دکھا کر سیجیسٹ کر کے اگر دکٹر سیجیسٹ کرتا ہے ریکمنٹ کرتا ہے دکٹر تو پھر ہمیں دینا چاہیے تھا پر ہماری گلتی یہ تھی کہ ہم نے کسی کے کہنے پر کسی میڈیکل سٹور والے یا کسی کے کہنے پر ہم نے اپنی کیڈ کو فیش اویل ریگولر بیسز پر دینا شروع کر دیا تین چار دن کے بعد ہی اس کی کنڈیشن حراب ہو گئی جس کی وجہ سے بہت زیادہ اس کو ویکنیس ہو گئی ہمیں اس کے بال ٹریم کروانے پرے اور ڈکٹر نے کافی زیادہ اس کو ڈرپس لگیں اس کو میڈیسن وغیرہ ملی اور ڈکٹر نے کہا آپ کو کس نے کہا تھا کہ فیش اویل اس کو دو ونٹر میں فیش اویل دیتے ہیں سردیوں میں دیتے ہیں لیکن منت میں صرف ایک بار اس کو فیش اویل دیتے ہیں تو آپ نے یہ گلتی کی آپ نے اس کو کیوں دیا تو ہم نے کہا کہ ہم نے تو بس ایسے ہی کسی کے کہنے پر جوانا دے دیا بس بھائی نے بینیفٹس اس کے بہت زیادہ سنے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اجیسٹ کیا اور اس نے اس کو دے دیا اس سوڑی سی گلتی کی وجہ سے آپ کا جانور جو ہے نا وہ کتنی زیادہ پرابلم میں آ سکتا ہے تو آپ نے اگر کوئی جانور پالا ہو تو آپ کی ریسپونسبلٹی ہوتی ہے آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے جانور تو بے زبان ہے ہم اس کو پکڑ کے کوئی بھی چیز زبردستی کھلا دیں گے میڈیسن وغیرہ یا کوئی بھی چیز ہم اس کو کھلا دیں گے تو جب ہم زبردستی کوئی چیز کھلا دیں گے تو اس کے لئے وہ نقصاندہ ہوگی ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ یہ چیز اس کے لئے نقصاندہ ہے تو ہمیں ہر چیز پوچھ کے پھر یوز کرنی چاہیے اپنی کیٹ ہو یا فی میل ہو یا میل ہو تو اس طرح سے پھر آپ کی کیٹ بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہے پھر جب بیمار ہو جائیں تو پھر ایک بار بیمار ہو جائیں پھر ان کو ریکور کرنے میں ٹائم لگتا ہے تو ہماری بلی کوئی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بہت مشکل ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ یہ مر بھی جائے تو ہم بہت زیادہ اداعز تھے کیونکہ ایک جانور کے ساتھ آپ رہیں ایک دو دن بھی رہیں تو آپ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اور وہ تو پھر ہمارے ساتھ کافی سالوں سے رہی تھی ما شاء اللہ سے پھر اس کے بیبیز بھی ہوئے تھے اور اس کی بیبیز بھی ما شاء اللہ سے تین چار مہینے کے جب ہوئے تھے مطلب اچھی طرح چلنے پھننے لگے تھے تو پھر ہم نے ایزا گفٹ دیا تھا اور ہماری کیٹ بھی ما شاء اللہ سے پھر پروپر اس کے پھر پروپر ہیر آگئے تھے اور اسی طرح سے ما شاء اللہ سے ہماری بللے کی طرح ہیلتھی ہوئی تھی اور پھر ہم نے ایزا گفٹ کسی کو دے دیا تھا اور ہمارے پاس بلیک جو کیٹ تھی وہ بھی ما شاء اللہ بہت ایکٹیف تھی اس کے بھی کٹنز ہوئے تھے لیکن ہم نے اس کے کٹنز کسی نے کہا تھا گفٹ کے دور پر دے دو تو ہم نے کہا تھا بھی کٹنز چھوٹے ہیں تو آپ کو نہیں دینے لیکن انہوں نے کہا تھا دے دو ہم پال لیں گے ہماری گلتی بھی یہ تھی کہ ہم نے وہ کٹنز دے دیئے اس کی وجہ سے انہوں نے ویکسن نہیں کروائی اور دوسرا وہ چھوٹے تھے وہ بھی فیڈنگ کر رہے تھے تو وہ ابھی صرف ایک منت کے ہوئے تھے مشکل سے تو اس کی وجہ سے پھر ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی تو پھر ہماری کیٹ پھر ہم نے کیٹ کسی کو دے دی تھی تو پھر ہمارا گھر کافی زیادہ ہو گیا تھا مطلب کہ کیٹ فگرہ چلی گئی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ ٹیش تھی ان کے ساتھ لیکن وہ چلی گئی تھی پھر کافی دیر گزر گئی پھر کافی دیر گزرنے کے بعد پھر ہمارے پاس یہاں پر ابھی تقریباً ابھی ایک سال بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہمارے پاس یہ آئی تھی سائمیس کیٹ جو کہ آپ کو میں نے کیٹ اپنی دکھائی ہے ملی وہ آئی تھی ہمارے پاس پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ ہیٹنگ پہ آگئی تھی تو پھر ہم نے جو ہے نا بلہ لے کر آئے تھے ماشاءاللہ یہ بلہ بھی گھر کا پلا ہوا تھا اور ہماری جو پورانی جو پرشن کیٹ تھی اس کے جو کیٹنز تھے نا جو کہ میں آپ کو بتا رہی تھی ڈبلہ کیٹ تھی اس کے کیٹنز سیم اس طرح کے تھے جس طرح کے ہمارا ٹومی بلہ ہے تو وہ جو ہے نا پھر ہم نے اپنے بلے کو بھی بڑا زیادہ جو ہے نا پیار سے رکھا ہوئے تو اس کی وجہ سے پھر وہ جو ہے نا ایجسٹ ہو گیا تھا ہمارے گھر میں تو یہاں پر جو ہے نا جب شام کا ٹائم تھا تو میں ویسے آئس کریم کھا رہی تھی تو یہ ملکی آئس کریم تھی تو میں نے جو ہے نا ٹومی کو کھلائی تو ٹومی تو ایزی لی ہے ساری چیزیں جیسے کہ میں نے بتایا وہ کھا لیتا ہے تو میں نے ملی کو بھی اینا ٹیسٹ کروائی تھی پھر ملی سوئی تھی ایک دم سے اٹھی پھر اس نے سمیل کی تو پھر ٹیسٹ کیا تو پھر وہ بھی کھانے لگ گئی پھر میں نے جو ہے نا کہا ہتم ہو گئی ہے لیکن وہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا ایسے جو ہے نا لکھ کری جاری تھی تو پھر جو ہے نا اس نے کھا لی تھی یہ پاپ فالوں کی آئس کریم تھی ملی کی تو اس میں ملک کا ٹیسٹ تھا تو ملک جیسے کہ ان کو بہت پساند ہوتا ہے لیکن ان کو ملک دے نہیں سکتے ہم کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے بال بہت زیادہ اترتے ہیں تو آپ کوئی بھی جو ہے نا ملک کی پروڈکٹ ان کو نہیں دے سکتے کوئی بھی کریم یا کوئی بھی ملک وغیرہ ان کو نہیں دے سکتے آپ کوئی کھویا وغیرہ بھی ان کو نہیں دے سکتے ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی ملک سے بنا ہوتا ہے اس سے ان کا پیٹ حراب ہو جاتا ہے تو آپ نے جو ہے نا کوئی ایسی چیز نہیں دینی جس کی وجہ سے ان کا پیٹ حراب ہو اور یہاں پر جو ہے نا ملی کو پیاس لگی ہوئی تھی تو وہ آواز کار رہی تھی تو میں اندر آئی تو میں نے کہا کھانا پینا اس کو دکھایا تو کھانا پینا لیکن جو ہے نا وہ پتہ نہیں اس کو کیوں نہیں نظر آیا پھر میں نے پانی آگے کیا خیر تو پھر اس نے جو ہے نا پانی پی لیا تو پھر میں نے پانی پاس ہی ادھر رکھ دیا تھا واپس سے تو پھر وہ اپنے بچوں کے ساتھ نہ لگ گئی تھی تو بچوں کی جو ہے نا ابھی صرف وہ دس دن کے ہوئے ہیں تو جب بچے ٹو منت کے ہوں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کی ویکسینیشن ہوگی اور ویکسینیشن سے پھر ان کو جو ہے نا یہ ہوگا کہ ان کو کوئی بھی وائرس یا کوئی بھی انفیکشن وغیرہ ان کو جو ہے نا اثر نہیں کرے گا جیسے کہ کوئی بھی بی بی ہوتا ہے تو اس کو بھی جو ہے حفاظتی ٹی کے وغیرہ لگتے ہیں تو اس طرح جو ہے نا کیٹس وغیرہ جب بھی بی بی دیتی ہیں تو بی بیز کو جو ہے نا ٹو منت کے بعد جو ہے نا پھر اس طریقے سے ان کی جو ہے نا ویکسین ہوتی ہے ڈوکٹر کو دکھاتی ہیں ان کی ریکمینڈیشن پر جو ہے نا جو پھر ان کی ویکسین ہوتی ہے سب سے پہلے ان کو جو ہے نا ایک انجیکشن لگتا ہے پھر اس کے بعد اکیس دن کے بعد پھر جو ہے نا سیکنڈ انجیکشن لگتا ہے فرسٹ جب جو ہے نا انجیکشن لگتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا پیٹ جو ہے نا کو تھوڑا سا لیزی ہو جاتا ہے جیسے کہ آم کسی کو بھی انجیکشن لگتا ہے تو پھر وہ لیزی تھوڑا سا ہو جاتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا بخار وغیرہ بھی ہو سکتا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں لیکن اگر دو تین دن تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا یا اس سے زیادہ بیمار رہتا ہے تو پھر آپ اپنے ڈوکٹر کو دوبارہ سے دکھا سکتے ہیں کہ انجیکشن کے بعد اس طرح سے اس کی کنڈیشن ہوں گے کیونکہ ہر جانور اس کی اپنی اپنی نیچر یا اپنی بوڈی برداشت کرنے کی ہوتی ہے تو وہ پھر ڈوکٹر اس کے مطابق ساری چیزیں آپ کی مینج کرتے ہیں اس کے علاوہ پھر جب 21 دن کے بعد پھر ان کو انجیکشن لگتا ہے پھر اس کے بعد ان کی ویکسینیشن پھر کمپلیٹ ہوتی ہے ویکسینیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو ہے نا اس کی ایک سال ہو جائے ایک سال کا ہو جائے پھر ایک سال کے بعد آپ کروائیں گے پھر اس کا امینیو سسٹم جو ہوتا ہے وہ سٹرونگ ہو جاتا ہے پھر وہ آرام سے جو ہے نا ہر بیماری سے لر سکتا ہے کوئی بھی وائرس یا کوئی بھی چیز جراسیم وغیرہ اس کو افیکٹ نہیں کرتے تو اس طرح سے ویکسینیشن ان کی بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ان کی لائف جو ہے وہ سیف ہو سکے اور یا ایزیلی جو ہے نا ہر جراسیم سے یہ جو ہے نا سٹرونگلی مقابلہ کر سکیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے بلے کے تو ویکسینیشن ہوئی ہے اور ملی کی بھی اور جو ہے نا آپ کیٹنز کی جو ہے نا بعد میں ہوگی کیونکہ ابھی وہ چھوٹے ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا ڈیورمنگ بھی ہوتی ہے ڈیورمنگ کی میڈیسن بھی ہر کوئی آپ کو اس طرح سے سجیسٹ نہیں کر سکتا اگر کوئی بھی آپ کو ریکمنٹ کر دیتا ہے کہ یہ میڈیسن آپ جو ہے نا اپنی کیٹ کو یا میل کیٹ کو تو آپ دیں تو آپ اس طرح سے نہیں دے سکتے یہاں پر میں نے جو ہے نا ایک ویڈیو بنائی تھی آپ کو اگر میرے چینل پر شورٹس میں مل جائے گی لسٹک ہیک سے تو وہ جو ہے نا میں نے بنائی تھی اس کے بعد میرے ہاتھ کے اوپر نا کلر لگاوا تھا تو پھر میں نے نا ٹومی کو لگا دیا تھا اس سے پھر میں نے نا شورٹس بنائی تھی مجھے اپنی کیٹ کی یاد آگے تھی کہ کیٹ ہماری پوری پیور وائٹ کلر کی تھی تو اگر میں اس کو لگا دی تو وہ کتنی پیاری لگتی تو اس کو میں نے لگایا تو اتنا مطلب ڈارک ہو گیا تھا تو میں نے کہا ٹومی آپ جو ہے نا آپ میلو تو میں نے آپ کو فیمیل مانو بنا دیا تو نا اتنا پیارا سے آپ جوکل لگ رہی ہو تو محاصلی تھی وہ بھی اور اس کو جو ہے نا پھر وہ لیڈیا تھا اس کو تانگ بھی کر رہی تھی میں تو اس طرح سے پھر میں نے اس کی شورٹس بھی اپلوڈ کی تھی اور کمیونٹی ٹیب میں بھی میں پوسٹ اپلوڈ کرتی رہتی ہوں تو آپ ضرور دیکھیں یا امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی اور اس کے علاوہ جو ہے نا میں نے ملی کی پرسٹ ڈے سے لے کر جو ہے نا اب تک روز ڈے کی جو ہے نا کمیونٹی ٹیب میں پوسٹ بھی کرتی ہوں اس کے علاوہ جو ہے نا میں شورٹس بھی ڈالتی ہوں اس کے علاوہ جو ہے نا اب شام کا ٹائم ہو گیا تھا تو پھر میں نے جو ہے نا ٹومی کو بھوک لگے تھی تو ٹومی کو پھر میں نمک والی گردنے دے رہی تھی نمک والی گردنے آپ نے کس طرح بنان رہی ہوتی ہے کہ گردنوں میں جو ہے نا آپ نے بس ہلکا سا سولٹ آئٹ کرنا ہوتا ہے اور پانی آئٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کو اس میں جو ہے نا پکانا ہوتا ہے اس میں آپ نے تھوڑا سا سٹوک رہنے دیرنا ہوتا ہے کیونکہ ٹومی جو ہے نا سٹوک نہیں پیتا بڑی مشکل ہو جب اس کا دل کرے تو وہ جو ہے نا تھوڑا سا سٹوک پی لیتا ہے ویسے وہ سٹوک نہیں پیتا تو وہ جو ہے نا صرف حالی بوٹیاں کھالے پھر یہ اپنی جگہ پر پیار گیا تھا کلیننگ کرنے لگ گیا تھا پھر رام سے جو ہے نا یہ پھر لیٹ گیا تھا اور پھر لیٹنے کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا تنگ کیا پھر جب تنگ کروں تو یہ پھر ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ پر بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے تنگ نہ کرو اور مجھے سونے دو لیکن میں نے جو ہے نا اس کو تھوڑا بہت پیار کیا اس کو جو ہے نا چھہرہ تھوڑا بہت پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ رام سے لیٹ گیا تھا تو یہاں پر یہ سو گیا تھا لیکن پھر جو ہے نا ملی کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا تو پھر تھوڑے بعد میں نے ملی کو جو ہے نا مڑگی کے پنجے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے کٹنگ میں کر کے اس کو گرم کر کے دے دیئے تھے وہ کھا رہی تھی پھر یہاں پر جو ہے نا ٹومی بھی اٹھ گیا تھا مطلب تھوڑے دیر بعد پھر جو ہے نا یہ شام کا ٹائم تھا پھر میں نے جو ہے نا ٹومی کو جو ہے نا ملی کے پنجے دیئے اب پلیٹ آگے رکھی تو وہ صرف پلیٹ کو دیکھتا ہی رہا تھا پھر جو ہے نا پھر میں نے ایک ایک کر کے اس کو ڈالا تو پھر جو ہے نا یہ کھانا سٹارٹ کیا اس نے پھر میں خود ایک ایک کر کے ڈالوں تو یہ ماشاءاللہ پھر نہ کھاتا رہتا ہے تو پھر پیٹ بڑھ کر کھا لیتا ہے پھر رام سے بیٹ جاتا ہے تو پھر میں نے اس کو ڈال دیا تھا تو پھر یہاں پر یہ جو ہے نا کھا رہا تھا تو آپ نے مرگی کے پنجے کس طریقے سے بنانے ہے اس کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے یہاں پر میں آپ کو لنک بھی دے دوں گی تو آپ وہ جو ہے نا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تھوڑی سی یکنی تھی مرگی کے پنجوں کی جو کہ میں ساتھ لے کر آئی تھی کہ اگر یہ کھا رہا ہو تو ساتھ میں اس کو ٹیسٹ کرواؤں گی تو اس نے شکر ہے پی لی تھی یکنی دھوڑی سی تھی تو چلو ہیڈ اس نے پی تو لی تو پھر پی لی تھی اس کے بعد جو ہے نا یہ پھر بیڑ گیا تھا کلیننگ کرنے لگ گیا تھا پھر کلیننگ کے بعد جی یہ ٹومی صاحب آرام سے لیڑ گئی ہیں تو یہ صرف کھاتے پیتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں ان کو تو کوئی ٹینشن نہیں کھاؤ پیو گمو پھر پھر سو جاؤ تو پھر یہ لیڑ گیا تھا تو میں اس کو جو ہے نا دباؤں نا تو پڑا آرام سے جو نا دبواتا ہے سکون مل رہا ہوتا ہے اس کو تو میں نے کہا تم خدمتی کروائی جو میرے سے تو نا ایسے کر کے پھر جو نا بیٹھ کرنا دیکھے گا جو میں بولتی ہوں یا اس طرح کرتی ہوں تو ہر چیز کو گور کرتا ہے تو آپ کے پاس بھی یہ ہوگا کیٹ تو وہ بھی ایسے ہی کرتی ہے ہر چیز کو آپ کو دیکھتی ہے سنتی ہے سمجھتی ہے کہ میرا اونر جو ہے مجھے کیا کہہ رہا ہے تو یہ ماشاءاللہ سے ہمارا جو ہے نا بڑا ہی ڈر پھوک سا ڈر پھوک سا بلنا ہے ہمارا تو یہ جو ہے نا بڑی جلدی ڈڑ جاتے ہیں اس کو تھوڑا انچی سے اگر کوئی ڈانٹے ہی اسطنا کرے تو ڈڑ کے نا ایدھر بیٹھ جاتے ہیں یہاں جی ملی کے گھومنے کا ٹائم ہو گئے تھا تو میں باہر گھوما پھر آ کر اس کو لے آئی تھی پھر جی کافی دیر باہر گھومتی رہی تھی یہ تو شورٹ سا کلپ تھا پھر رات ہو گئی تھی رات کو نا میں ان کو نا جو ڈالتی ہوں فیڈ ڈالتی ہوں رات کے ٹائم میں نے ملی کو بھی فیڈ ڈالی تھی ٹومی کو بھی فیڈ ڈالی تھی فیڈ میں رات کو نا بارہ ایک بچے ڈالتی ہوں تاکہ جو نا فیڈ کھانے کے پاس آرام سے پھرنا سو جاتے ہیں ٹومی کے پاس تو میں بس پانی رکھتی ہوں کیونکہ وہ پانی بہت زیادہ پیتا ہے پھر اس کو پیاس لگتی ہے پورا دن بھی اور رات کو بھی تو پانی اس کے پاس آویلیبل ہوتا ہے تاکہ وہ ایزیلی پی لے ملی کے پاس تو میں چکن بھی رکھتی ہوں اس کے علاوہ پانی بھی رکھ دیتی ہوں تو جب اس کو بھوگ لگتی ہے تو وہ آرام سے کھا لیتی ہے فیڈ کھا کے دونوں آرام سے بیٹھ جاتی ہے اس کے بعد آرام سے ملی لیڈ جاتی ہے ٹومی بھی لیڈ گیا تھا تو جب بھائی آئے گا رات کے وقت تقیباً چار یا پانچ بجے کے ٹائم صبح آگے تو اس کو پھر چیز ڈال دے گا چیز مطلب کہ یہ چوکلٹ کے بسکٹس ہوتی ہیں پرنس کے وہ کھا لیتا ہے اس کے علاوہ چوکلٹس کھا لیتا ہے یہ ٹرپس تو وہ اس کو ڈال دیتا ہے تو پھر جو انا وہ یہ آرام سے جو انا کھا پی لیتا ہے سو ویورز امید کرتی ہوں کہ تمام ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ نے انڈ تک گوش کی ہوگی اور تمام ڈیٹیلز آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی اس کے علاوہ آپ کے مزید کوئیسٹنز ہوں تو سمپلی آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی کمپلیٹ گائیڈ اور ہیلپ کرنے کی پوری کوشش کروں گی سو ویورز مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اگر سانسوں نے کی وفا تو میلیں گے نیکسٹ ویڈیو میں مور ویڈیوز کے ساتھ تو اتنی دیر کے لیے take care of yourself and your family members اللہ حافظ فیمان اللہ click cards and visit my channel i hope you like it and enjoy it bye bye see you soon thanks for watching bye